اسلام علیکم فرینڈز اور تمام فارماسیس اور تمام ہیل کیئر پروفیشنلز کو میری طرف سے ورل فارماسیس ڈی کی بہت 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 ببارک بات ورل فارماسیس ڈی ہم ہر سال مناتے ہیں یہ پوری دنیا کے کونے کونے پہ ہر کنٹری میں یہ دن منایا جاتا ہے 25 ستمبر کو یہ جو انٹرنیشنل فارماسیٹیکل فیڈریشن فائی پی ہے اس نے یہ دن مطارف کروایا تھا جو پوری دنیا کے ہر کنٹری بہت ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں فارماسیس کے رول کو پوزیٹیو لی مطارف کروایا جائے اس کی امپورٹنس بتایا جائے ہیل کیئر سیٹ اپ میں تو فرینڈز ہر سال ایک نیو ٹھیم کے ساتھ فائی پی اس دن کو مناتی ہے 2009 میں فائی پی کی جب یہ میٹنگ کنڈکٹ ہوئی تھی تو 2009 میں استمبول کے اندر پرکش فارماسیٹیکل اسوسییشن نے یہ سجیشن دھی تھی کہ ورل فارماسیس نے ہر سال منایا جائے تو یہ سجیشن اپروو ہوئی تھی اور 2010 سے یہ دن منایا جانے لگا تو فرینڈز ہر سال ایک نیو ٹھیم فائی پی انٹروڈیوز کرتی ہے جس ٹھیم کے اوپر تمام دنیا کے کنٹریز اس دن کو اس ٹھیم پر منایتے ہیں اس سال جو ٹھیم رکھی گئی ہے وہ ہے فارماسی آلویس ٹرسٹڈ فور یو ہیلپ ٹرسٹ ایک بہت امپورٹن چیز ہے ہر انسان کا اپس میں ٹرسٹ ایک ریلیشنشپ بیلڈ اپ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے ٹرسٹ ایک ہیلک کیئر فیلڈ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹرسٹ ڈاکٹر کا پیشنٹ پر پیشنٹ کا ڈاکٹر پر اور تمام ہیلک کیئر سٹاف فارماسیسٹ کا پیشنٹ کے ساتھ اور فارماسیسٹ کا ڈاکٹر کے ساتھ ٹرسٹ بیلڈ اپ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسا فارماسیسٹ ہم لوگ بھی یہ دن منا رہے ہیں تو میری جتنی ٹیم ہے وہ انسی پی پی جو کے نرچرنگ کمیونٹی فارماسی پریکٹس ایک نون پروفٹ ارگنیزیشن ہے اس کے ساتھ کلیبریشن میں ہم تمام فارماسیسٹ نے اس پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں ایک کاؤنسلنگ کیمپ لگایا ہے جو کہ پیشنٹس کو کاؤنسلنگ پروائیٹ کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ دوائیاں جو ان کو ڈاکٹر نے پریسکرائب کی ہیں وہ انہیں کیسے کھانی ہیں وہ کس چیز کے لیے یوز ہوتی ہیں اس کا انٹریکشن ہے تو وہ بتایا جاتا ہے کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے جتنے بھی کانسرنز ہیں جتنے بھی قویشنز جو پیشنٹ ہمارے فارماسیسٹ سے کر رہے ہیں ان کو ہم ایڈرس کر رہے ہیں اس دن کی خوشی میں ہم نے یہ پورا منتھ یہ سرویسز ہم پروائیٹ کر رہے ہیں یہاں پر جو اوپیٹی کے ٹائمنگز ہیں وہ 9 to 1 ہے تو 9 to 1 ہمارے فارماسیس کاؤنسلی ڈیسٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور فری آف کاؤسٹ فور دہ ہول منتھ آف سپٹیمبر یہ سرویسز پروائیٹ کر رہے ہیں تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کیمپ میں کیا کیا چل رہا ہے تو لیٹس گو اس وقت میں کھڑی ہوں سویل ہسپٹل میں جو ڈاکٹر ریت کی ایم فور سویل ہسپٹل کاراچی ہے یہ ایک پبلک سیکٹر ہسپٹل ہے یہاں پہ مریضوں کو فری آف کاؤسٹ دوائیاں فراہم کی جاتی ہیں یہ ہماری اوپی ڈی فارمیسی ہے یہ ہمارے پاس 12 وینڈوز ہیں یہاں پہ پیشنٹس کو میڈیسنس دی جاتی ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا کاؤنسلنگ ڈیسٹ لگایا ہے جہاں پہ پیشنٹ کو کوئی بھی سوال ہو میڈیسن سے ریلیٹیڈ تو یہاں پہ ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے چلیہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا کاؤنسلنگ ڈیسک ہے یہاں پہ کاؤنسلنگ چل رہی ہے جی آپ کا نام کیا ہے بتائیے کہ آپ یہاں پر کیا کیا سرویسز پروائید کر رہے ہیں مارے نمید رحمہ شباب اور میں کارنٹی پرارمیسیسٹ ہم یہاں پہ کاؤنسلنگ رہی سے ہوں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ پیشنٹ کے لئے کاؤنسلنگ کتنی افراد ہے تو پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کرنا ہماری پراریٹی وہ کیا بھی بیگا پارمسیس اس کی میڈیسنس کیتنی ہے کتنے استعمال کرنی ہے اس کی اپنی پرسکنس کیا ہو سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ کمپ لگایا ہے ہم پیشنٹ سے درک اپنی پرسکن کرنا ہے جب پیشنٹ ہمارے پاس آکر اپنی میڈیسن سنے کے تو ہم نے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو میڈیسن ہے وہ آپ کو کس فراق میں استعمال کرنی ہے کس کے ساتھ استعمال کرنی ہے اور کتنے ڈوس میں استعمال کرنی ہے مزید جو ہے اگر کوئی ایسی چیز جو اس کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے ہم اس کے بارے میں ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتے پہ پرسکنلی سپیکنگ کے پیشنٹ سے آ رہے ہوتے ہیں اکلوڑنگ سکن کے اورپیڈک کے کچھ ڈیابیٹیز کے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بہت اچھا ایکسپریئنس پروائید ہو رہا ہوتے ہیں کہ آپ کس کس طرح کی پیشنٹ سے ڈیل کرتے ہوئے ان کو ڈیفرن ٹیپ کی میڈکیشن جو پرسکرائب یا پہ وہاں پہ ان کو کاؤنسل کرتے ہیں Thank you جی آپ پہ کیا نام ہے آپ یہاں پہ کیا سروسز پروائید ہوئی میرا نام فرین زفر ہے اور میں جینہ یونیورسٹی فرمین سے بلانگ کرتی ہوں بیسی کلی ہم نے یہاں پہ کاؤنسل دیکھ ارینج کی بھی ہے کیونکہ پیشنٹ کو ہمیں پتا ہے پیشنٹ کو بہت مشکل ہوتی ہے کہ اس کو سری طرح سے گائید کیا جائے تو ہم یہاں پہ ان کو کاؤنسل پروائید کرتے ہیں ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ کو کاؤنسل ٹیپ کیس پر جانے جیسے کہ کچھ ٹیپ کیس ہوتی ہے مجھے مشکل ہوتی ہے اے سچ چکے ٹیپ کیس پر جانے وہ ایسے کہتے ہیں وہ کچھ وہ مجھے یہ ہمیں رجوع ہے ہم نے کاؤنسل سے پیشنٹ آتے ہیں اس پر ٹیپ کیس پر لیتا ہے وہ ہن کو انگل کرتے ہیں ٹیپ کیس پر جانے کچھ پھنے جیسے ہیں تتے ہیں یہیتا ہے کہ کچھ ٹیپ کیس پر جانے تو ہم کام کرتے ہیں ہم کھلنسل سے منا چھتے ہیں آپ دے یہ ساتھ نہ لیں میں اوما overly جگتا ہے بچھے پوچھے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ سیشن کے ہاں پر آتے ہیں ڈیفرنٹ ایریاں پر آتے ہیں تو ایک باس پرائیٹی ہوگی ایک پرسپیشن کو بہت دیتے ہیں ڈیفرنٹ ہاں بتائیے ہیں کہ آپ کا ایک سپیئنس ہے کاملک سیکٹر ہاسپیلر میں اس سرٹ کنی رہی ہے کیونکہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز آ رہے ہیں اور روز یہاں پر اپی ٹیز کی جاتے ہیں تو آپ کو صرف مزہ آ رہا ہے شکلہ آپ کو کیا نیا سیکٹر گاں پر آتے ہیں خات اللہ معلومت میں وہ آپ کو صرف مزہ آ رہے ہیں بسکر ہم یہاں پر کنی رہے ہیں وہ ہمیں چٹر ہیے ہیں بہت خورن کی ملے رہے ہیں تاکہ آپ کو دیفرنٹ سیکٹر کر رہے ہیں اور ہم ان کو کانسل کرتے ہیں تو اس طرح سے کہ پیشن کو کچھ تھی سے نہیں پتا ہو دی کہ کسی کانسی دوبار کب لینے کس طرح سے رہنے کچھ بیرے ہیں کچھ بیرے ہیں کچھ بیرے ہیں ہوتے ہیں کچھ آفرامید تو یہ ساری کانسلی ویشن کو ہم اس کے لیے آفرامید کر رہے اور بہت اچھا ایکسپیینس ہے کافر ایک کچھ ویڈا سکھنے ہوتے ہیں. Thank you. جی آپ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ کیا کیا مٹیریلز پیشنٹ کو پروائید کر رہے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی ایڈکیشن مٹیریل ہے تو وہ دکھا دیں اور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہے ہیں یہاں پہ سروسیز پروائید کرنا. اور ہم یہاں پہ کانسلنگ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس مٹیریل یہ ہی ہے. ہم نے ہاں پہ وہ سائی چیزیں یہاں پہ رکھی بھی ہیں جو کہ ایک پیشنٹ کی ریکارمنٹ میں آ سکتی ہے. For example ہم نے یہاں پہ لیو لیٹس رکھے ہیں. یہ لیو لیٹس ہیں وہ ان پیشنٹ کو جو کہ ڈائیبیٹیز کے ہوں یا پھر ہمارے پاس انٹی بیوٹک کے ہوں. For example یہ دیکھیں ڈائیبیٹیز کے ہم نے یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ ان کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں ان میں تجاویز کی ضرورت ہے اور کن کن کا بسکری علاج کیا جا رہا ہے کیں چیزیں کو لینا ہے کیں چیزیں سے مدہ کرنا یہ سائی چیزیں سے مینشن ہے اس کے علاوہ انٹی بیوٹک کے ہم نے لیو لیٹس الگ رکھی ہیں انٹی بیوٹک دوس اینڈ ڈونٹس اس کا مطلب کہ کیا چیزیں آپ نے اسے ساتھ کرنی ہے کیا چیزیں آپ نے اس میں نہیں کرنی ہے تو ہم جو ہے وہ پیشنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں بتانے کے ساتھ سے سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں انٹی بیوٹک سے اور چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید ہم نے جو اپنے پاس پین رکھا ہے وہ اس لئے سے رکھا ہے کہ پیشنٹ جو میڈکیشن لے کے آ رہے ہیں کچھ لئے بھول جاتے ہیں کہ آخری دوائیں آپ نے صبح لینی ہے یا رات میں لینی ہے تو ان چیزوں کو ہم بقاعدہ پین سے منشن کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے صبح لینی ہے یا آپ نے رات میں لینی ہے ہم نے یہاں پہ گلفز رکھے ہیں بگر اوویسی بات ہے کوئی ڈائنٹین ہے جنس ہمارے پاس ہے تو ہم اسے پیشن کے لئے درگ ہم نے یہاں پہ گلفز رکھے ہیں مانس ہرک ہے پیشنٹ کو ہم نے یہاں پہ فریو آف کار پروائیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس مانس نہیں ہے اور وہ جو ہے وہاں پر اس طرح گھوم رہے ہیں تو ہم کو مانس دیتے ہیں کہ آپ پیشن کر سکیں اس کے لئے یہ آپ کا درد دور کرے گی تو آپ کو یہ درد دور کرنے میں ہلپ کرے گی تو آپ کو یہ رات میں ایک لینی ہے اور یہ اس میں پھولی کے سٹ ہے یہ بھی آیا بھی آپ دن میں ایک لیں گے یہ جانا وہ درد دی بولی ہے یہ آپ کو کھانی ہے دو ٹائنگ کھانا کھانے کے بعد لیکن ملک رکھا آپ کو دست رہے ہیں یہ آئرن کی بولی ہے اس آئرن کو آپ دن کے ساتھ دیتے ہیں لیکن یہ آپ سے صبح اور رات دیں گے لیکن اگر آپ کو پینا بھی ہو تو دو خٹے کا وقت پا ہے پہلے بھی اور پا ہے اگر پہلے دو خٹے پا یہ دو خٹے پا یہ دوائیں گے کے لابا یہ وائٹامنٹی کا انجیکشن ہے یہ وائٹامنٹی کا انجیکشن ایک آپ کو ایک کھل دور پہ ڈالنے بسے بھی دفعہ بھی یہ کھل دور پہ ڈالنے خٹے پہلے دور پہ ڈالنے ٹھیکسر موسیقی موسیقی